وفاقی قابلہ کے چھے نئے وجہ نے حلف اٹھا لیا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ایوانہ صدر اسلام آباد میں نئے وزرات سے حلف لیا تفیل جانتے ہیں محمد نوید اثر سے ایوانہ صدر اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نئے وفاقی وزرات اور وزرات مملکس سے الگ الگ حلف لیا علف برداری کی تقریب میں وفاقی وزرات ارکان پارلیمنٹ اور عالی حکام شریک ہوئے عمر ایوب خان سید حیدر علی زیدی علی محمد خان مہر نے وفاقی وزیر جبکہ مراد صحیح محمد شبیر علی اور محمد حماد اثر نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا غزران اعظم ظاہر کیا کہ نئے پاکستان کے لیے وہ دن رات محنت کریں گے ہماری پارٹی کو جو منڈیٹ ملا ہے وہ ایک تبدیلی کا منڈیٹ ہے وہ سٹیٹس کو توڑنے کا منڈیٹ ہے یہ منڈیٹ ہے کہ عوام کو سہولیات اور عوام کو فسیلٹیز دیں ہم لوگ ہم لوگ مواقع پیدا کریں جس کا برا حال کیا ہے ایک ڈریم ہے میری اس کو کنورٹ کرنے کی کنورٹ ایسے کرنے کی کہ پاکستان کی جو دوبتی بھی معیشت ہے اس کو وہ اس میں تیارنا شروع کریں پینٹالیس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکھیر سینچی لندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ صحت کی سویات نہ ہونے کے برابر ہے پھر اس کے بعد دھائی کرو بچہ جو ہے آپ کا سکورو سے بائر ہے اتنے بڑے مسائل اور وجہ کیا ہے کہ آپ کے لئے ایک ایماندار قیادت کی ضرورت تھی عمران خانہ کیا یہاں پہ جو آیائشہ ہوتی تھی اب وہ نہیں ہونگے جو وزراء اور وزیراعظم کے لئے پروٹوکول اور بڑے بڑے محلات بنی ہوئے تھے وہ اب نہیں ہونگے گورنر آز کیا ہے وہ فبرک کیلئے کھول دیا جائے گا تو یہی تو خوافتہ کے دونی ایک پاکستان غریب کیلئے اور امیر کیلئے ایک پاکستان وپاکستان حکومت میں شامل ہونے والے نئے وزراء میں بیشتر نوجوان ہیں ایکیڈیمک کے لئے بڑے ساؤنڈ ہیں یونگ فیسز ہیں اور لائل ہیں اور منتی ہیں مراد کے مجھے دلی بہت خوشی ہے حماد افظر بہت ٹیلنٹڈ ہیں علی زہدی جو ہیں ہمارے بہت پرانے ساتھی بھی ہیں یہ صرف عمران خان کر سکتے ہیں کہ اتنے یونگ لوگوں کو مین سٹریپ میں لانا یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان نے بڑے کی ہیں یہ عمران خان کے سٹوڈنٹس کہہ لیں خان صاحب ان کے خود منٹور ہیں تو یہ پی ٹی آئی پروڈکٹس ہیں دیس اگست کو وزیروں اور مشیروں سمیت اکیس رکنی کابینہ کی تشکیل شہر یار افریدی کے بطورے وزیر مومنکت اور چھے نئے وزراء کے حلق کے بعد کابینہ کے ارکان کی تعداد ستائیس ہو گئی ہے کپتان کی ٹیم میں ان کھلاریوں کو شامل کیا گیا ہے جن میں برپور صلاحیت اور طوانائی ہے محمد نیرزہ پاکٹسان ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد